ہیلو دوستو آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل جی ایس ایس پر شواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ باروی کے بعد کون کون سے کورس کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے بہت اچھے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں ان سبھی کورس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ باروی کے بعد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو بھی کنفیوزن ہے وہ اس ویڈیو میں دور ہو جائے گی دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا اس کی مت کرنا نہیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اس ویڈیو میں کس کے بارے میں اور کون سے کورس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ایک چیز دوستو اس میں آپ کو بہت دھیان رکھنی وہ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا کیونکہ دوستو اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے پاس نہیں پہنچ پاتی ہیں انڈیا میں دوستو ایسے کئی سارے کورس کرائے جاتے ہیں جو آپ باروی کے بعد کر سکتے ہو لیکن ہمیں ان سبھی کورس کے بارے میں کوئی انفورمیشن نہیں رہتے کہ باروی کے بعد ہم کون کون سے کورس کر سکتے ہیں جو نمبر ون پہ آتا ہے جو آپ باروی کے بعد کر سکتے ہیں یہ بیسک کومن ہوتا ہے یہ بی اے بی اے کی فل فرم بیچلر آف آرٹس ہوتی ہے بی اے ایک یو جی کورس ہوتا ہے جسے آپ کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی انسٹیٹوٹ سے کر سکتے ہو اب دوستو کنفیوزن یہ آتی ہے کہ جو بی اے کا کورس ہے وہ ریگولر کرنا چاہیے یا اوپن سے دوستو یہ سٹوڈنٹ کے اوپن نیربہ کرتا ہے کہ وہ ریگولر کرنا چاہتا ہے یا اوپن سے اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جو پڑھائی کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو اسے اوپن کرنا چاہیے یا ایسا کوئی سٹوڈنٹ ہے جو کیول پڑھنا چاہتا ہے تو اسے ریگولر سے کرنا چاہیے ریگولر اور جو اوپن کی ڈگری ہوتی ہے دوستو وہ دونوں سیم ہوتی ہے آپ کسی بھی کمپنی میں جاؤ گے جوب کے لیے وہاں پہ اگر آپ دونوں کی ڈگری دکھاؤ گے تو دونوں کی مانتہ سیم رہتی ہے ریگولر کولیج اور اوپن کولیج کے علاوہ ایک یونیورسٹی ہے جو ہے یوگنو یہ بھی آپ کو ایک یونیورسٹی کی ڈگری پروائیڈ کرتی ہے اس یونیورسٹی میں بی اے کورس کے علاوہ ایسے کئی سارے کورسز ہیں جو کرائے جاتے ہیں جیسے بی کوم بی کوم اونرس بی اے پولٹیکل سائنس اونرس آدھی کورسز جو اس میں کرائے جاتے ہیں نیکسٹ کورس ہے جو آپ باروی کے بعد کر سکتے ہو وہ ہے الیل بی جسے ہم بیچل آر ف لو کے نام سے جانتے ہیں بیسکلی یہ دو سال کا کورس ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنے ادھکار کے بارے میں یا قانون کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کے کئی سارے کریئر اپرچنیٹیز ملتی ہیں جیسے کہ آپ کسی بھی کمپنی کے پرسنل وکیل بن سکتے ہو جج بن سکتے ہو یا لوئر بن سکتے ہو ایسے کئی سارے چیزیں ہیں جو آپ اس کورس کرنے کے بعد بن سکتے ہو الیل بی کورس کے بارے میں دوستو پہلے سے ایک ویڈیو بنی پڑی آپ ہمارے پلیلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ اگر آپ کون سا اگزام دیں گے کہ آپ جج بن جائیں ایسے کئی سارے کورسٹنز کا آنسر اس ویڈیو میں دیئے گئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اگلا کورس ہے بیچلر آف جنرلزم اینڈ ماس کمیونکیشن جو کافی زیادہ پوپلر کورس ہے یہ کافی ڈیمانڈڈ کورس ہے اس کورس کو کر کے آپ ایک جنرلسٹ بن سکتے ہیں اس کورس کو آپ تین طرح سے کر سکتے ہیں پہلا ہے ڈگری کے لیے دوسرا ڈپلومہ یا سرٹیفیکیٹ دوستو اگر آپ اس کورس کی ڈگری لینے چاہتے ہیں تو یہ تین سال کا یو جی کورس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ صرف ڈپلومہ چاہتے ہیں تو یہ کیول ایک سال میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کورس کا کیول سرٹیفیکیٹ چاہتے تو یہ چھ مہینے کا ہوتا ہے اس میں کافی اچھا کریئر گروتھ ملتا ہے اگلا کورس ہے بی ایچ ایم کا جس کی فل فارم ہوتی ہے بیچلر آف ہوتل مینجمنٹ دوستو یہ کافی اچھا کورس ہے جہاں پر آپ کو ہوتل مینجمنٹ میں کئی سارے پوسٹوں پر جوب ملتی ہے کئی سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہوتل مینجمنٹ میں کےول آپ سے برطن کپڑے یا تک کہ کھانا پکانے کو دیا جاتا ہے دوستو یہ غلط بات ہے یا ایسا کچھ نہیں کہا جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسا کورس کر رہے ہیں اس کورس کو کرنے کے لئے دوستو آپ کسی بھی پرائیویٹ انسٹیوٹ یا گورنمنٹ انسٹیوٹ سے کر سکتے ہو اگر دوستو آپ ہوتل مینجمنٹ میں ڈیپلوما کرتے ہو تو یہ ایک سال کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک پورا یوجی کورس کرتے ہو تو یہ تین سال کا ہوتا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد دوستو آپ کسی بھی ہوتل کے منیجر بن سکتے ہو اس کے علاوہ ایونٹ مینجمنٹ بن سکتے ہو کسی بھی ٹریول ایجنسیز ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایسے کئی ساری چیزیں جو آپ اس کورس کو کرنے کے بعد بن سکتے ہو نیکسٹ کورس ہے ٹیچر بننے کے لیے جس کا نام میں ڈی ایل ایڈیس کی فل فرم ہوتے ہیں ڈپلومہ ان ایلیمنٹری ایجوکیشن دوستو یہ ایک ڈپلومہ کورس ہے جسے آپ کر کے کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں ایک سے آٹھوی تک کی کلاس کے سٹوڈن کو پڑھا سکتے ہو بیسکلی یہ دو سال کا کورس ہوتا ہے جسے آپ کر کے کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی جوپ پر لگ سکتے ہو اس کورس میں کافی اچھی کریئر گروتھ ملتی ہے نیکسٹ کورس ہے جو آپ بارویو بات کر سکتے ہو وہ ہے بی ایڈ کا جس کے فل فرم ہوتی ہے بیچلور اف ایجوکیشن اس کورس کو کرنے کے بعد دوستو آپ کے ایک ٹیچر کی جوپ لگتی ہے جو کسی بھی گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول میں لگ سکتی ہے بیسکلی یہ ٹوئیئر کورس ہوتا ہے اس میں اس کورس میں آپ کو کافی اچھا کیریئر اپرچنٹیز ملتی ہے اس کورس کو کرنے کے بعد دوستو آپ ایک سے آٹھوی تک کے کلاس کے سٹوڈن کو پڑھا سکتے ہو اگر آپ نووی سے باروی تک کے کلاس کے سٹوڈن کو پڑھانا چاہتے ہو تو آپ کو ٹیجٹی اور پیجٹی کے اگزام کو کولیفائی کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے آپ کو ٹیٹ یا سیٹیٹ دینا پڑے گا اس کورس کو کرنے کے بعد دوستو آپ ٹیچر کے علاوہ کسی بھی سکول کے پرنسپل وائس پرنسپل بن سکتے ہو نیکسٹ کورس ہے بی بی اے کا جس کی فل فرم ہوتی ہے بیچلر آف بیجنس ایڈمینسٹریشن اس کورس میں دوستو آپ کو بیجنس کے بارے میں فل ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی بیجنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو ایسے لوگ جو بیجنس کرنا چاہتے یا انٹرپنیور بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بی بی اے کورس کافی اچھا مانا جاتا ہے بیسیکلی تین سال کا یوجی کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے بیجنس یا کسی بھی مارکٹ پلیس میں اپنی ویلیو کو بڑھا سکتے ہو اپنی ویلیو کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے شیئرز کو ایسےٹس کو بڑھا سکتے ہو نیکسٹ کورس ہے بی سی اے کا جسے بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشن کے نام سے جانتے ہیں بیسیکلی یہ تین سال کا کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے چاہے وہ آرٹس کے سٹوڈنٹ ہو یا سائنس کے سٹوڈنٹ بی سی اے ہر کوئی کر سکتا ہے بس اس میں آپ کو تھوڑا مہت کرنے کی جاتا ہے کیونکہ جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس مہت ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو یہ ایزی پڑھ سکتا ہے اگر دوستو آپ کا انٹریسٹ کمپیوٹر اپلیکیشن میں ہے تو آپ اس بی سی اے کورس کو کر سکتے ہو نیکسٹ کورس ہے بی پی ای ڈی کا جس کے فل فرم ہوتا ہے بیچلر آف فیزیکل ایڈوکیشن اگر دوستو آپ کا انٹریسٹ سپورٹس میں ہے اگر آپ فیزیکلی فٹ ہیں تو آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کسی بھی سکول میں چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو فیزیکل ٹیچر کے روپ میں جنے جا سکتے ہو یہ تین سال کا کورس ہوتا آپ اسے کسی بھی گورنمنٹ کو لیجز یا انسٹیوٹ یا پرائیویٹ انسٹیوٹ سے کر سکتے ہیں اس میں بھی کافی اچھا کریئر گروتھ مل سکتا ہے جو نیکسٹ یا لاسٹ گورنمنٹ ایکزام سے جن میں آپ ایو پی ایسی ایسی ریلوے بینکنگ اس کے علاوہ ایسی کئی ساری گورنمنٹ جوبز ہوتے ہیں ایکزامز ہوتے ہیں جن کے آپ تیاری کر سکتے ہو ان گورنمنٹ ایکزام میں آپ کو لیفائے ہو کے ایک اچھی جوب لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بارے ویگے بعد آپ کون کون سے کورس کر سکتے ہو اگر دوستو آپ اپنے گورنمنٹ ایکزام میں جی کے کو سٹرونگ بنا چاہتے ہو تو کیوٹیوب چینل ہے جی کے نورج پوائنٹ اس چینل کا لنکہ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اپنے جی کے کو سٹرونگ بنا سکتے ہو موسیقی